نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا انڈیا وائس میں میں ہوں آپ کے ساتھ سنیل چوہان نکاہ چناؤں کے سیکنڈ راؤٹ کو لے کر ووٹنگ لگاتار جاری ہے آپ کو بتا دیں یوپی نکاہ چناؤں کے دوسرے چنکہ متدان جاری ہے علیگر میں صبح گیارہ بجے تک کٹھار دشملہ ایک فیز دی متدان ہوا بولن شہر میں صبح گیارہ بجے تک ستائی دشملہ چار دو فیز دی متدان ہوا حمیر پور میں صبح گیارہ بجے تک چوبیس دشملہ ایک ساتھ فیز دی متدان ہوا امیٹی میں صبح گیارہ بجے تک تیز دشملہ چھے چھے فیز دی متدان ہوا مرزا پور میں صبح گیارہ بجے تک انیس دشملہ ایک ساتھ فیز دی متدان ہوا ہے بندائیو میں صبح گیارہ بجے تک چوبیس دشملہ دو چھے فیز دی متدان ہوا ہے بلیا میں صبح گیارہ بجے تک تیز دشملہ ایک ساتھ فیز دی متدان ہوا بستی میں صبح گیارہ بجے تک بیس دشملہ چار فیز دی متدان ہوا ہاپر میں صبح گیارہ بجے تک چھبیس دشملہ ایک نو فیز دی متدان ہوا ہے میرٹ میں صبح گیارہ بجے تک سولہ دشملہ چار نو فیز دی متدان ہوا شانزہ پر میں صبح گیارہ بجے تک بیس دشملہ چھ پانچ فیز دی متدان ہوا ہے اوریہ میں صبح گیارہ بجے تک چوبیس دشملہ تین نو فیز دی متدان ہوا مہو میں صبح گیارا بجے تک بائیس فیز دی مطلئن ہوا بدوہی میں صبح گیارا بجے تک بائیس دشم لب ایک چار فیز دی مطلئن ہوا چترکوٹ میں صبح گیارا بجے تک ایک ایک دشم لب چھ سات فیز دی مطلئن ہوا امیٹھی میں گیارہ بجے تک تیز دشملہ چھ چھ فیز دی مطدان ہوا مرزاپور میں گیارہ بجے تک انیس دشملہ ایک ساتھ فیز دی بدائیو میں گیارہ بجے تک چوبیس دشملہ دو چھ فیز دی بلیا میں صبح گیارہ بجے تک تیز دشملہ ساتھ فیز دی بستی میں گیارہ بجے تک بیس دشملہ چار فیز دی مطدان ہوا ہاپور میں گیارہ بجے تک چھبیس دشملہ ایک نو فیز دی میرٹ میں صبح گیارہ بجے تک سولہ دشملہ چار نو فیز دی شازہ پون میں گیارہ بجے تک بیس دشملہ چھ پانچ فیز دی اور ایہ میں صبح گیارہ بجے تک چوبیس دشملہ تین نو فیز دی مہو میں صبح گیارہ بجے تک بائیس فیز دی مددان ہوا بدوئی میں صبح گیارہ بجے تک بائیس دشملہ ایک چار فیز دی چترکوٹ میں صبح گیارہ بجے تک اکیس دشملہ چھ سات فیز دی یو پی نکائے چناؤ کے دوسرے چرنک کا متدان لگاتا جاری ہے پولنگ بود پر جا کر لوگ اپنے متدان کا استعمال کر رہے ہیں ووٹ کر رہے ہیں اور انڈیا وائز بھی آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ آپ لوگ گھروں سے نکلیں اور متدان ضرور کریں لوگ تانتر کے اس مہا پر میں اپنی آوتی ضرور دیں تو صبح گیارہ بجے تک ہم آپ کو بتا رہے ہیں کتنا متدان پرتیشت ہوا بدائیو میں صبح گیارہ بجے تک 24.2% دی ولیہ میں صبح گیارہ بجے تک 23.7% دی بستی میں گیارہ بجے تک 20.4% دی متدان ہوا ہاپور میں گیارہ بجے تک 20.1% دی میریٹ میں صبح گیارہ بجے تک 16.49% دی شازہ پور میں گیارہ بجے تک 20.6% دی اور ایہ میں صبح گیارہ بجے تک 24.39% دی موہ میں صبح گیارہ بجے تک 22% دی متدان ہوا بدوئی میں صبح گیارہ بجے تک بائیس دشملہ ایک چار فیز دی بڑی خبر بریلی سے آ رہی ہے زلا پریشراسن کی بڑی لاپروائی سامنے آئی ہے ووٹرلس سے ہزاروں لوگوں کے نام گائب ہوئے ہیں متدان کے اندر پر ووٹ ڈالنے جا رہے لوگ پریشان دکھائی دے رہے ہیں مڈینات سیویل لائنز سمیت کئی علاقوں میں متداتا پریشان یہ خبر آپ کے ساتھ ہم ساجہ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کئی لوگ پریشان ہیں بریلی میں زلا پریشراسن کی بڑی لاپروائی سامنے آئی ہے ووٹرلس میں ہزاروں لوگوں کے نام گائب ہیں متدان کے اندر پر ووٹ ڈالنے جا رہے لوگ پریشان دکھائی دے رہے ہیں مڈینات جگہ کی بات کی جائے سیویل لائنز کی کی جائے سمیت کئی علاقوں میں متداتا پریشان ہے ووٹ کاس نہیں کر پا رہے ہیں ان کا نام ہی نہیں ہے جس کو لے کر زلا پریشراسن کی بڑی لاپروائی سامنے آ رہی ہے جو لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں بریلی میں زلا پریشراسن کی بڑی لاپروائی ووٹرلس سے ہزاروں لوگوں کے نام گائب ہیں متدان کے اندر پر ووٹ ڈالنے جا رہے لوگ پریشان دکھائی دے رہے ہیں مڈی نا سیویل لائنز سمیت کئی علاقوں میں متداتا پریشان ہے کنوز سے بڑی خبر آ رہی ہے پولنگ بود پر ایسپی نیتا کو پیٹنے کا آ روپ بی جے پی سمرتک پک لگا سپا نیتا کو پیٹنے کا آ روپ سپا آلپ سنکیہ پرکوش کے سچیب عظیم کو پیٹا گیا سپا نیتا کی پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے گرسائی گنج کے سروشنی دیوی آر کولیش کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے یہ خبر آپ کے ساتھ ہم ساجہ کر رہے ہیں کنوز کے گرسائی گنج کے جہاں پر سروشنی دیوی آر کولیش کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے سپا آلپ سنکیہ پرکوش کے سچیب عظیم کو پیٹا سپا نیتا کی پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے گرسائے گنج کے سروشنی دیوی آرے کالش کا ماملہ بتایا جا رہا ہے کننوش میں پولنگ بود پر ایسپی نیتا کو پیٹنے کا عارب بیجے پی سمرت پک لگا سپا نیتا کو پیٹنے کا عارب سپا آلپسن کے پرکوشن کے سچیب عظیم کو پیٹا گیا سپا نیتا کا پیٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے گرسائے گنج کے سروشنی دیوی آرے کالش کا یہ ماملہ بتایا جا رہا ہے گرسائے گنج کے سروشنی دیوی آرے کالش کا یہ ماملہ برتایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے یوپی میں سیکنڈ راؤنڈ نکاہ چناؤں کو لے کر چل رہے ہیں جگہ جگہ سے خبریں آ رہی ہیں انڈیا وائرل ساپ کے ساتھ ساجہ کر رہا ہے یہ خبر سپا نیتا کی پیٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے گرسائے گنج کے سروشنی دیوی آرے کالش کا یہ ماملہ ہے کننوش پولنگ بھوت پر ایسپی نیتا کو پیٹنے کا روپ ہے یہ تصویریں آٹھ متدان کے اندروں کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ تصویروں میں دیکھئے یہ سیکنڈ فیس کو لے کر چناؤں ہو رہے ہیں نکائے کے جہاں پر آپ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں پولنگ بھوتوں کی کس پرکار سے وہاں پر چناؤں ہو رہا ہے لوگ جا رہے ہیں متدان کا استعمال کر رہے ہیں اپنا گازیاباد، بیرٹ، کانپور، اہودیا، شازہ پور، بریلی، علیگر اور گوتم بندنگر یہ آٹھ تصویریں آٹھ شہروں کی الگ الگ کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور نکائے چناؤں کو لے کا لگاتار ووٹنگ جاری ہے ایوپی میں آٹھ جی ہاں نو منڈل کے 38 زلو میں متدان ہو رہا ہے ایک کروڑ 92 لاکھ سے زیادہ متدان جو لوگوں کی سنکھیا ہے اس چناؤں میں وہ متدان کریں گے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں گازے باد، میرات، کانپور، اہودیا، شازہ پور، بریلی، علیگر اور گوتم بندنگر کی تصویریں ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں یہ بڑی کبار مہووا سے آ رہی ہے سپا پرتیاشی نے پرشاہشن پر لگائے گمبیر آروپ بے بجا پرتیاشی کے بیٹے کو پولیس نے اٹھایا بوت میں ایجنٹے کو کھانا دینے جاتے سمیہ پولیس نے اٹھا لیا ہے SDM اور CEO سے سپا پرتیاشی نے لگائی نیای کی گوہار کل پہاڑ نگر پنچائز میں سپا پرتیاشی ہیں بلویر یادب یہ خبر آپ کے ساتھ ہم ساجہ کریں مہووا سے سپا پرتیاشی نے پرشاہشن پر گمبیر آروپ لگائے بے بجا پیڑتا پرتیت کرنے کا اور دبا بنانے کا آروپ لگائے سپا پرتیاشی کے بیٹے کو پولیس نے اٹھا لیا ہے بوت میں ایجنٹوں کو کھانا دینے جاتے سمیہ پولیس نے اٹھایا ہے کل پہاڑ نگر پنچائز میں سپا پرتیاشی ہیں بلویر یادب مہووا سپا پرتیاشی نے اس پرشاہشن پر گمبیر آروپ لگائے ہیں بوت میں ایجنٹوں کو کھانا دینے سمیہ پولیس میں اٹھایا ہے آپ کو بتا دیں SDM اور CEO سے سپا پرتیاشیوں نے گوہار لگائی ہے نیای کو لے کر کل پہاڑ نگر پنچائز میں سپا پرتیاشی ہیں بلویر یادب مہووا سے ایک حبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں سپا پرتیاشی نے پرشاہشن پر گمبیر آروپ لگائے بے بجا پرتیاشی کے بیٹے ہیں پولیس نے اٹھایا آپ کو بتا دیں بوت میں ایجنٹوں کو کھانا دینے جاتے سمیہ پولیس نے اٹھا لیا ہے SDM اور CEO سے سپا پرتیاشی نے نیای کی گوہار لگائی ہے کل پہاڑ نگر پنچائز میں سپا پرتیاشی ہیں بلویر یادب مہووا میں سپا پرتیاشی نے پرشاہشن پر گمبیر آروپ لگائے بے بجا پرتیاشی کے بیٹے کو پولیس نے اٹھایا ہے بوت میں ایجنٹوں کو کھانا دینے جاتے سمیہ پولیس نے اٹھایا SDM اور CEO سے سپا پرتیاشی نے لگائی نیای کی گوہار کل پہاڑ نگر پنچائز میں سپا پرتیاشی ہے بلویر یادب تو مہووا میں جس پر کارس نے دیکھا جا رہا ہے کل پہاڑ نگر پنچائز میں سپا پرتیاشی ہیں بلویر یادب تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے پولنگ بوت پر لوگ جاتے ہوئے بلکول پرشاہشن نے سرکشا کے پکتہ انتظام کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں پولیس اور اردسان اگبل تینات ہے جگہ جگہ پولنگ سٹیشن پر جا رہے ہیں اور پوری نظر رکھے ہوئے ہیں جگہ جگہ چاکے چیکنگ کی جاری ہے مددان کندروں پر جا کر لوگ اپنا ووٹ دے رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں اور یہ لمبی کتاریں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے مددان کندروں پر اور ووٹ دینے کے بعد اپنے اور ہمارے ساتھ امیر سینی ہمارے ساتھ سمبتتہ میرٹ سے ہمارے ساتھ لائیو جڑ چکے ہیں میرٹ میں کس پرکار سے ابھی فریش اپ ڈیٹ چناہ ہو رہا ہے سیکنڈ فیز کو لے کر کیا کچھ اہم جانکاریاں نکل کر آ رہی آمیت امیرٹ بلکل دی دیکھا جا رہا ہے کی چناہوں کو لے کر لگاتا ووٹنگ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں تصویر میں آپ کو دکھا رہے ہیں جگہ جگہ سے یو پی میں مددان کندروں کی تصویر میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس پرکار سے لوگ جا رہے ہیں اپنے مددان کا استعمال کر رہے ہیں اور آج انڈیا وائس بھی آپ سے اپیل کرتا ہے کہ آپ لوگ گھروں سے نکلیں آپ مددان ضرور کریں جس پرکار سے صبح یوگی نے جی نے کہا تھا کہ ٹویٹ کر کے کہ پہلے مددان پھر جلپان لوگوں سے آگرہ کیا تھا کہ آپ لوگ جائیے اور امیت ہمارے ساتھ جوڑ چکے امیت کیا کچھ اہم جانکاری نکل کر آ رہی ہیں میرٹ سے کس پرکار سے چل رہا ہے سیکنڈ فیس کا نکال چناؤ آمیت مینٹ سے کسی ہے جو مددان کننے کے لئے سباہ تو کافی ہے ہی اور لوگ ڈاللہ لگا کہ مددان جو کرنا ہے بات کی جائے تو مددان مددان ہو چکا ہے کہ ایسے بوت ہے جہاں پر سنکھا تو مددان کرنے کے زیادہ لیکن بہت کم سنکھنوں وہاں پوچھ رہا ہے حالانکہ مسلم کے ساتھ رہے ہیں وہاں پر کافی ساتھ لگے لوگ پوچھ کے مددان کرنا ہے لیکن کچھ ایسے ہیں اپنے اپنے راستے ہیں زیادہ موسیقی 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 کیونکہ دیکھا جا رہا ہے گرمی لگاتار بڑھ رہی ہے تو پولنگ بود پر کیا بھیڑ ہے یا لوگ کم آ رہے ہیں اس سے میں بھی پردیب پولنگ بود پر کس پیکار کس رکشہ کے انتظام کیے گئے جس سے آنے والے مدداتاؤں کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے پولنگ بود پر سبی طرح کی برستہ یہ نہیں ہے یہ سین طرح کا جو بیرگیٹنگ لگا گئی ہے پہلے بود پر ایک کچھ پولیس کرمی ہے جو انہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد میں پھر دوسرے گیچ پر ہاری سنکھیں ہمیں پورس جاناتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈرون کیمبراز ہیں اور انہیں جو چیزیں شکریہ پردیپ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور تازہ اپلیٹ دینے کے لیے تو آپ کو بتا دیں سیکنڈ فیس کو لے کر لگاتار ووٹنگ ہے ہمارے ساتھ گازہ باز سے ندیم ہمارے ساتھ لائپ جوڑے گئے ہیں ندیم پریزنٹ ٹائم کے حالات وہاں پر کیا ہیں پولنگ بودھ پر کس پرکار لوگ آ رہے ہیں اور کون سے مدنوں کے آدھار پر ووٹ کرنے جا رہے ہیں پریزنٹ ٹائم میں وہاں پر حالات کیا ہیں اور کس پرکار سے بھیڑ دیکھی جاری ہے پولنگ بودھ پر ندیم تو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں تمام جگہوں کے پولنگ بودھ کی تصویروں میں آپ کو دکھا رہے ہیں نکاہ چناؤں کے دوسرے چرن کو لے کر مددان جاری ہے صبح سے سات بجے سے مددان ہو رہا ہے شام پانچ بجے تک کی مددان چلے گا لوگ جارے ہیں پولنگ بودھ پر اپنے مت کا استعمال کر رہے ہیں کئی جگہوں سے ای بی ایم خراب ہونے کی خبر آئی ہیں کئی جگہ سے فرضی بوٹنگ کو لے کر خبر آئی ہے جگہ 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 جو اتیس سمیدنشل بودھ ہے واپس رکشہ کافی چاک چوبند کر رکھی ہے کوئی پریشانی نہ ہو پریشانی اس کو لے کر الٹ موٹ پر ہے جگہ جگہ جانچ کی جاری ہیں اور سوچارو روپ سے ووٹنگ کو کرانے کے لیے سارے انتظام کیے گئے لوگ آ رہے اپنا ووٹ دے رہے ہیں اور ووٹ دے کر جاری ہے لیکن کئی جگہ یہ پریشانی نکل کر آ رہی ہے کہ لوگوں کے نام ووٹنگ لسٹ میں نہیں ہے جسے وہ ہاتاش ہو کر لوٹ کر جاری ہیں اور بہت سی جگہ پر فرضی بوٹنگ کے شکایت بھی آئی ہے پریشانی لگاتار ان پر کاروائی کر رہا ہے جانچ پرطال بھی کی جاری ہے اور نکائے چناؤں پر انڈیا ووائس کی نظر لگاتار بنی ہوئی ہے اور فیلال ہمارے اس خاص پروگرام میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہیں انڈیا ووائس کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار